اسلام علیکم تعلیمت کی بھی ایڈوکیٹ اپنے ملٹی پرپس یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہے آج کی تازہ خبریں ایس ایس پی شیخ عمر صاحب کا ٹیفک بارڈن کی طرف سے چالان عمران خان کی طرف سے ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ کا اقتطا کرونا وائرس میں چھے افراد کی ہلاکت اور الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپی یہ ہیں ہمارے موضوعات اور آئیے اب ان کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اور اس سے پہلے کہ میں تفصیل بیان کروں آپ سے الطمائے سے کہ آپ میرے ملٹی پرپس یوٹیوب چینل کو نئی تازہ اور منفرت خبریں سننے کے لیے سبسکرائب کرتے ہیں تو آئیے اپنی خبروں کی طرف ناظرین شیخ عمر صاحب جنگی میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ بہت پروفیشنل ہیں اور وہ ٹپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی نہیں بخشتے اگر وہ شرائن کا خاتم کے لیے اور گزشتہ دنوں وہ اپنی ذاتی کاری پر گرس کے لیے نکلے اور جب وہ لاہور کینٹونمنٹ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ڈیوٹی پہ موجود وارڈن کو جسٹ چیک کرنے کے لیے دورانے گرائیونگ موبائل بھی یوز کیا اور بیلٹ بھی نہیں باندھی جس پر ٹریفک بارڈن نے ان کا چالان کر دیا اور انہوں نے فوری طور پر آن لائن نہ صرف ادائیگی کر دی بلکہ اسے شاباشی بھی دی اور تحریفی اثنات کا بھی اعلان کیا اور دیگر جو اہلکار تھے موجود انہیں بھی اور اس کے علاوہ نقد نامت یہ ایک بہت اچھی روایت ہے قانون کی حکمرانی پولیس اور عدلی یعنی دوسرے مہنوں میں کہ وکلا اور پولیس اگر یہ دونوں قانون کی پاسداری کریں تو معاشرہ جو ہے بہت بہتر ہو جائے تو یہ دی اس خبر کے حوالے سے بات اور ایک اہم خبر یہ ہے کہ وزیراعظم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا افتتا کریں گے جس سے غیر ملکی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کانسلیرڈ یا سفارت خانے جانے کی زہمت سے بچ جائیں گے اور وہ ہر قسم کا اکاؤنٹ کھول سکیں گے اور سمایہ کاری کر سکیں گے اور ان کے لئے آپشن ہوگی کہ وہ کس کرنسی میں اکاؤنٹ کھولا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارا احساسہ ہے جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں اوورسیز اس سے یہ ملکی اکاؤنومی کو بہت زیادہ سنبھالا بنتا ہے اور ان کا خیال جو پہلی دفعہ ان کا بہت زیادہ ان کی سہودتیں بھی مہیا کی جارہی ہیں اور ان کا خیال بھی رکھا جارہا ہے یہ امر وہ شاید ہے اور ناظرین العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف اور ان کی جو محیم نواز ان کی نظر ثانی اپیل پر سماعت ہوگی یہ ہے ایک اور خبر اور اس میں ہم واضح رہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پہلے ہی مفروض قرار دیا جا سکے ہیں اور اب جیسا کہ ایک وہ لندن سے جو ہمارے حاشمی صاحب کرتے ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے اپنے اس میں کہ اب ان کا جو ہے نا ڈیانیاں جو سسپینڈ ہو گیا تھا کہ ووڈ کو عزت دو وہ انہوں نے اپنی ضرورتوں کے تحت وہ ختم کر دیا تھا اب نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چونکہ میں نے تو اب وہیں رہنا ہے جب تک حالات میرے سازگار نہیں ہوتے اب میری بیٹی جو ہے نا جو ہمارا ایک خاندانی سٹائل ہے کہ اگلی نسلوں تک ہم نے حکم آنی کرنی ہے تو اب وہ احتجاجی سیاست کی طرف آ رہے ہیں میمبرشیپ بھی کریں گی ہوں گی اور دیگر پور تشدد کاروائیوں کا ان کا خدا نفاس دائر آتا ہے اور اب یہ آزمائش ہے نئے ایس ایس پیو کی تو یہ تو تھی اس حوالے سے خبر اور ناظرین اب میں آپ سے یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کو ہم نے بہت ایزی لیا ہوا ہے لیکن الحمدللہ کہ اس میں تیزی سے کمی آ رہی ہے لیکن اتنی ہی تیزی سے ہم لا پروائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ ابھی ختم نہیں ہوا لیکن کم ہونا شروع ہو گیا ہے اور باہر کے جو ممالک نے یہ ہیسٹری بتاتی ہے ماضی بیعید کی بات میں نہیں ہے کہ مکمل تقریباً ختم ہو گیا اسی فیصد ختم ہونے کے بعد یہ واپس لوٹ آئے تو خدا رہ ایس او پیز کی پابندی کیجئے اور اس حوالے سے یہ خبر ہے کہ پندرہ ستمبر کو ہم نے بہت قبل از وقت آپ کو خبر دی تھی کہ پندرہ ستمبر سے آدھارے کھو جائیں گی تو اس میں پنجاب کے وزیر تعلیم نے یہ کہا ہے کہ جو بیمار بچے ہیں انہیں سکول نہ بھیجا جائے اور پرائیویٹ اسکول والوں سے یہ کہا ہے کہ پندرہ ستمبر سے پہلے کسی بھی صورت میں اسکول نہ کھول جائیں تو ناظرین اس ملٹی پرپس چینل کا مقصد ہے گریب آدمی کی آواز عام آدمی کی آواز اور مظلوم کی آواز اور دنیا کا ہر موضوع اور جو ہم خبریں بھی پیش کرتے ہیں وہ ذرا اپنے جلو میں ایک انفرادیت لیے ہوتے ہیں اس لیے جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی کو سبسکرائب کر دیں میل آئیکن کو کلک کریں اور اپنی رائے سے نواز ہیں اللہ آپ کا نگوانہ اللہ حافظ